دل بھی تُو نے بنایا اور نصیب بھی اے خدا دل بھی تُو نے بنایا اور نصیب بھی اے خدا پھر جو دل میں ہے وہ نصیب میں کیوں نہیں کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں رویا کہ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا تو کوئی عبادت کی راہ میں رویا کیسا ہے یہ محبت کا سلسلہ پھر کوئی ادا کر کے رویا تو کوئی قضا کر کے رویا تم پہ ایسے پھتر برسیں گے نا سر پہ چپلے پڑیں گی تمہیں جیلوں میں سر سر پہ چپ لیں پھر بولتا تھا سر جی ماف کر دو سر جی ماف کر دو ویسے بھی تجھے ہی پڑھیں گی ایسے گھر کے اندر سے گسی ٹنگ ہے لنڈن والے بے شک سیکیوریٹی گارڈ تم لوگ کتنے لوگوں کو ماروگے مجھے یہ بتاؤ ابھی تم لوگ اگر پھر بھی آپریشن کر لے تو کتنے لوگوں کو ماروگے ہزار لوگوں کو ماروگے دو ہزار لوگوں کو مارے گا عوام تو پیچھ نہیں اٹھے گی اسلام سلام علیکم میں ہوں عرفان سمور میرے ساتھ چھوٹا سا بچہ دیکھ رہے ہیں اب یہ بہت وائرل ہو چکا ہے یہ ان کے ساتھ ان کی ممہ ہے شبینہ گل وزیر صاحبہ یہ زرتاج گل کی بہن ہے اور یہ زرتاج گل کا بھانجا ہے اس بچے کا ایک ویڈیو کلپ ہے بہت اس وقت وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر فلوڑ کر رہا ہے بچے سب سے پہلے کلپ کی طرف آتے ہیں یہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے منیب خان ایسی کیا بات آپ نے کی تھی کہ وائرل ہو گئی میں نے بولا تھا کہ مریم اگر تم مجھے دک گئی تو میں تمہیں زمان پارکی گلیا میں گسیٹوں گا اور وہ انشاءتہ ہوگا اسی انداز نے سنیا مریم کی بچی اگر میں نے تمہیں ادھر دیکھ لیا میں تمہیں زمان پارکی گلیا میں گسیٹوں گا دل بھی تنہے بنایا اور نصیب بھی اے خدا دل بھی تنہے بنایا اور نصیب بھی اے خدا پھر جو دل میں ہے وہ نصیب میں کیوں نہیں دل میں کون ہے یہ تو بھئی یہ بڑو والا شیر ہے اندران خان پھر تمہارا سناو اب میں ایک اور سناوں گا کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں رویا کہ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا تو کوئی عبادت کی راہ میں رویا کیسا ہے یہ محبت کا سلسلہ پھر کوئی ادا کر کے رویا تو کوئی قضا کر کے رویا وہ والا جو شیر آپ کا وائرل ہوا تھا اس کلپ میں وہ سناو ذرا وہ چلتے ہیں تب پہ پا اچھا وہ چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے وہ چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے رپورٹ پر نظر رکھو مریم بھاگ نہ جائے لیکن وہ بھاگ بھی گئی ہے بھاگ گئی ہے یار یہ مریم نواز کے خلاف اتنی باتیں کیوں کرتے ہو چور کو چور ثابت کرنے کے لیے جب جیل میں جاتی ہے پہنچہ مارتی ہے پھر جاتی ہے فرائی پین کو گرم کر کے بھئی میں کپڑے ایسری کر رہی ہوں پھر کپڑے ایسری کرتی ہے پھر جب پولیس والے بولتے ہیں بھئی پہنچہ مارو بولتی ہیں اچھا میں پہنچہ مہر تو لیکن مجھے ڈالرز میں پیسے چاہیے وہ بولتا ہے ٹھیک دے دیں گے پھر وہ ایسے پیسے پیسے مارنے لگتی ہے پھر اس کو ڈالرز میں پیسے مل جاتے ہیں بس یار کیا چیز ہو اور خان صاحب کے بارے میں کیا کہو گئے خان صاحب کے بارے میں بولوں گا خان صاحب آپ تو قسم سے بہت بڑی پرسنلیٹی ہو آپ کے سامنے سارے چونٹی ہیں اچھا اپنی ماما کو کیوں ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا وہ ایسے ہی مزاق کر رہا تھا اب ایک کلپ وائرل ہوا تو آپ تو بدل گئے نہیں نہیں بدل نہیں بدلے یہاں کیا کر رہے ہو زمان پارک میں سیکیورٹی کرنے آئے ہیں لیکن یہ لوگ آئی نہیں رہے آپ سیکیورٹی کرنے آئے ہو کون لوگ یہ رینجرز پنجاب پولیس ہاتھ میں بہت خارش ہو رہی ہے ان کا کیا چکر ہے ان کا چکر ہے بڑی گھٹیا پولیس ہے نا ان میں عقل ہے نا ان میں شکل ہے عورت کو بھی دیکھو یہ مارتے رہتے ہیں اس دن میں نے دیکھا عمران خان کے گھر میں ان لوگوں نے ایسے عورتوں کو مارا جو پردہ کر کے ہے تھی برکہ پہن کے کھالے برکو والی لڑکوں کو انہوں نے دو تین تھپڑ مارے سر پہ مو پہ ان کو شرم نہیں آتی تم کافر ہو قسم سے کالے کافر ہو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی وہ جو لندن بیٹھا ہو ہے وہ تو ہے کافر تم بھی اس کے پیچھے کافر بن جاؤ تم لوگوں کو اگر ذرا سی بھی شرم آئی ہوتی نا تو آج قسم سے تم لوگ یہ نہ کرتے اور ہمارے شباہ شریف سب اپنے آپ اسرائیلیوں کے ساتھ ہو گئے ہو ہیں ہمیں مروانی کی پلاننگ کر رہے ہو جیس دن ملک میں تم دیکھ بھی گئے اور وہ بھی پیدل چلتے ہوئے یا جوگنگ کرتے ہوئے گاڑی میں تم پہ ایسے پھتر برسیں گے سر پہ چپلے پڑھیں گی تمہیں کیا گنجے پہ ٹکلے پہ جیسے نواز شریف کو نہیں پڑھ دی جیلوں میں سر سر پہ چپلے پھر بولتا تھا سر جی ماف کر دو سر جی ماف کر دو ویسے بھی تجھے ہی پڑھیں گی ایسے یار یہ کیوں آپ نون لگ والوں پہ تنقید کرتے ہو پی ٹی آئی پہ نہیں کرتے پی فلس پارٹی پہ نہیں کرتے پہلی بات جب یہ لوگ عمران خان کو دیکھتے تو ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہے دوسری بات یہ کرپشن کرنے میں تو ماہری ماہر ہیں اور انہوں نے آزادی تو ہونے ہی نہیں دینی لیکن ہم لے کے رہیں گے کیونکہ ہم ان کے باپ ہی ہیں باپ باپ ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پی ٹی آئی ان کا باپ ہے پی ایم ایم کون سی آزادی چاہیے میں جینے کی آزادی چاہیے جو یہ لوگ جینے نہیں دیتے آٹا مہنگا کرتے آٹا بند کروا ہو تم لوگ آٹا شکر ہے بند ہو گیا ورنہ تم لوگ پتہ نہیں ابھی کتنے کی جان لے چکے ہوتے ابھی تم لوگ نے خود بندوں کی جان لیے قسم خدا کہ اگر ابھی تک ابھی آٹا بکرا ہوتا تم لوگ نے سو لوگوں کی ابھی تک جان لی ہوتی دوسری بات عمران خان تم جیسا نہیں ہے جو آٹا بیچے ٹھیک ہے نا اور وہ اگر بیچے گا بھی نا تو بیچے گا نہیں ہاں لوگوں کو دے گا فری میں ٹھیک ہے نا وہ تمہارے جیسا کافر نہیں ہے کہ جو ڈالر وہ پیسے لے اور پھر اس کو ڈالر میں تسکیم کر کے وہ گنجے کو بجوا دے اوہ گنجے گنجے تیرے پاس اتنی پروپٹی ہے ایک تو پاکستان کا ایک تو کرنا چکا لے ایک تو کچھ کر لے امریکہ تیرے سے امریکہ نہیں سبال آ جاتا تیرے سے اور ہمارے جو پیارے بھائی اسرائیلیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کون ہمارے پیارے سے ٹکلے سے جو ہر وقت جوتیاں کھاتے رہتے ہیں شباز شریف شباز شریف صاحب مجھے آپ کو کچھ کہنا ہے شباز شریف اگر تم لوگوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر پلان تو بنا چکی ہو اور اگر ہلکا سا بھی ادھر ایک فائر بھی ہوا نہ تو تم لوگ پھر دیکھنا ہے پھر تم لوگ گھر کے اندر سے گسیٹیں گے لنڈن والے بے شک سیکیوریٹی گارڈ تم لوگ کتنے لوگوں کو ماروں گے مجھے یہ بتاؤ ابھی تم لوگ اگر پھر بھی آپریشن کر لے تو کتنے لوگوں کو ماروں گے ہزار لوگوں کو ماروں گے دو ہزار لوگوں کو مارے گا عوام تو پیچھ نہیں اٹھے گی عوام تو ڈٹکے کھڑے رہے گی عوام نے تو نہیں جانا عوام تمہارے جیسے عوام تو نہیں ہے پی ایم ایل این جیسی کہ بھائی گولی بھجو اور بھاگ جائے بھائی ہم تو جا رہے ہیں نکل رہے ہیں آو بھائی بس دل لوگ فرائی پان لے کے آ رہا ہوں اگر گرفتار کر سکتے تو گرفتار کر لو ہم انشاءاللہ یہ بتاؤ نواز شریف پاکستان کیوں نہیں آ رہا ڈر رہا ہے بیچارہ نا ایسا نہ آتے ساتھ ایئرپورٹ پر چپلوں کی بارش ہو ہے اس پہ ایسے سیدھ اٹک لے پہ پڑھیں گے مر جائے گا بیچارہ اوپر یہ نا اس کی شکل ہے یہ سارا کھانا ان کے پاس کرپشن کے لیے پیسے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے لیپ ٹاپ کے لیے پیسے ہیں تم لوگوں کے پاس کیا سی وغیرہ کے لیے پیسے ہیں لیکن جب الیکشن آتی تو بندوں کے لیے پیسے نہیں سیلیکشن کے لیے پیسے بس کھانے پینے ٹھوسو موٹے ہو اور بھائی آیاشی کرو یہ کوئی بات ہو جو ادھر پاکستان آوام مر رہی ہے اس کا تم لوگ کیا سوچے ہو ہے اس کا تم لوگ کیا سوچو گے وہ جو تمہاری یہ جو تمہاری پہلے اففاظت کرتی دینا یا اس بجے سے نہیں کرتی دیں کہ تم اچھے دیں پہلے ہمیں لگا تھا کہ تم ایسے تم لوگ نے بولا تھا کہ بھائی ہم تو ملک بھلا کر رہے ہیں ہمیں پیسے دو پھر جب ہم نے پیسے دیئے تو تم لوگ لے کے نکل گئے کوئی لندن نکل گیا کوئی قطر نکل گیا اور پھر کوئی امریکہ نکل گیا کوئی یوکے نکل گیا تم لوگ مجھے یہ بتاؤ شب او میرے بھائی جس کے کام پہ ٹانگتی ہے نا ہمارے پیارے سے بلاول بٹو صاحب مجھے یہ بتاؤ جب بارش آتے ہیں تو کام پہ کیوں ٹانگ جاتی ہے آپ کی ہے مجھے یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے یہ کیا وجہ ہے کیوں ہوئی ہے ان کو انہوں نے نہ صدر نہیں نہ مہنگائی سے انہوں نے مہنگائی کرتے رہنے کرتے رہنے آخری میں خود کنگال ہو جائیں گے خود روڈ اپ ہیں گے پھر انہوں کو پتا چلے گا ہاں بھائی ہم نے تو غلط کیا تھا اور پھر عوام نے تم لوگ منیم کا نا اسلامباد سے ریزلٹ آئے یہ پاس ہو گیا ہے فیفت پلاس میں ہو گیا ہے فیفت میں ہو گیا ہے پہلے فورت میں تھا پہلے فورت میں تھا پروموٹ ہو گیا ہے اس لئے ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے خان صاحب کو کیا میسج دو گے خان صاحب کو میں یہ دینا چاہتا ہوں خان صاحب ماشاءاللہ کل میں جب پرسوں میں نے آپ کو دیکھا میری جان میں جان آگئی قسم سے آپ کو دیکھ کر آپ ٹائگر کی طرح کھڑے ہوئے تھے آپ کے جو پرسنیلیٹی ہے ماشاءاللہ وہ کسی کے پاس ایسی پرسنیلیٹی نہیں ہو سکتی کوئی ہے اگر ایک رب روپے بھی اپنے آپ پر خرچ کر لے کوئی سرجی کروالے جو مریم صاحب بہر وقت کرواتی رہتی ہے وہ آپ کے جیسا نہیں بن سکتی ہے ماشاءاللہ خان صاحب جب آپ کو دیکھا میں اتنا خوش ہوا ماشاءاللہ خان صاحب نے میرے ساتھ ہاتھ بھی ملایا اور خان صاحب میں آپ کے لئے جان بھی دے سکتا ہوں حاضر آپ کے لئے جان اور انشاءاللہ ایسے ہی آپ کی سیکیوریٹی کے لئے حاضر ہوں گے سب اور گولیا بھی کھاتے رہیں گے نہ ہم چوروں کی طرح جو بھاگے اور جو میدان میں نہ ہوترے پہلے بولے آجو بھئی میدان میں آؤ مریم نواز تم پہلے یہی کہتی دینا کہ آجو مریم نواز آؤ میدان میں آؤ جب ہم آتے تھے تو یہ دوب دوبا کے بلیوں کی طرح نکل جاتی تھی تمہیں یہ شیئر تم لوگوں نے یہ شیئر شیئر کیوں رکھے ہیں اپنے اوپر تم لوگوں کو شیئر نہیں چوہ بھی نیتا ہونا چاہیے چپڑا سی کئی کے اچھا اس کی مریم کی ماما سے بات کر لیتے ہیں یہ اتنا ایموشنل ہو رہا ہے اتنا اگریسیب کیوں ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عرفان یہ جہاں میں جاتی تھی بہت عرصہ ہو گیا تو ہر جلسے میں کوئی پروٹیسٹ ہوتا تھا کوئی احتجاج ہوتا خان صاحب کا پشاور کوہات لاہور سوابی دیرہ خازی خان اسلام باد پھنٹی تو وہ بچے کیونکہ ہم اپنے گھر کو تعلیل لگاتے اور پوری فیملی میرے ہزبن میں اور میرے دو بچے تو یہ جاتے تو وہ چیزیں ان لوگوں نے پریکٹیکلی خان صاحب کی ہر جگہ تقریر سنی ہے تو وہ شعور شعور کی سیڑھیاں یہ پار کر چکے ہیں چلیں جی بہت شکریہ ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ